اسلام علیکم میں ہوں گل مصطفیٰ اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم ایونٹ کے بارے میں جو کہ مایکروسوفٹ آفیس اور قائد لاہور کی کلابوریشن سے ہونے والا ہے آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو ڈھائی بجے سے زہاڑے چھار بجے کے درمیان میں اور یہ ہے سپیشلی پی ایس ٹیز یعنی پرائیمیل سکول ٹیچرز کے لیے ایکچلی ہوا یہ تھا کہ مایکروسوفٹ ٹیمز کے ساتھ ایک مہاہدہ کیا گیا تھا ایسنسی ٹریننگز آن لائن کرانے کے لیے قائد لاہور کی طرف سے کہ ساڑھے تین لاکھ سے زائد جو پی ایس ٹیز کے اکاؤنٹس ہیں جو لاغ انز ہیں گریڈینچلز کریئٹ کیے گئے تھے مایکروسوفٹ ٹیمز کے تحت اور ابھی یہ جو پروگرام ڈاکٹر مراد راس ایڈیوکیشن منسٹر جو ہیں وہ خطاب کرنے والے ہیں تو ان کی اس کانفرنس میں تمام پی ایس ٹیز کو ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے مایکروسوفٹ ٹیمز والے اکاؤنٹس سے سائن ان کریں گے اور ایکٹیویٹ کریں گے بنیادی مقصد ان مایکروسوفٹ اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو یہ آٹھ مارچ کو پروگرام ہونے والا ہے تو ہم اس میں بات کریں گے آپ کس طرح سے اس میں لاغ ان ہو کے آپ اپنے جو ہے اس کتاب کو سن سکتے ہیں اپنے مایکروسوفٹ ٹیمز کی اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سو آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیونکہ ٹریننس کو کافی عرصہ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گریڈینشلز کو بھول چکے ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اپنا مایکروسوفٹ کا آئی ڈی اور پاسورڈ یاد نہیں ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ریکاور کریں گے تو سب سے پہلے آپ اوپر دیکھئے موبائل کی سکرین پہ یہاں پہ آپ اپنا کروم براؤزر اوپن کریں گے جیسے ہی آپ کروم براؤزر اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا موبائل کا اوپر اوپر دیکھئے گوگل ڈاٹ کوم ہے یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا ایڈریس ٹائپ کریں گے جیسے ہی آپ یہ ایڈریس لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا جو سکرپٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا مائیکرو سافٹ یوزر کریڈینشلز آپ کس طرح سے صرف گورنمنٹ ٹیچر جو ہے وہ کس طرح سے اپنے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ بھول چکے ہیں تو سیمپلی یہاں پہ آپ نے اپنا سی این آئی سے انٹر کرنا ہے اور آپ کے سامنے آپ کے کریڈینشلز آ جائیں گے میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اپنا سی این آئی سی ٹائپ کرتا ہوں جیسے ہی میں اس میں اپنا سی این آئی سی ٹائپ کروں گا تو اور سرچ پہ کلک کروں گا تو ان افیو سیکنڈ میرے کریڈینشلز میری سکرین پر ویزیبل ہوں گے میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ چیزیں ہائیڈ بھی کر دوں لیکن میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ وارک آؤٹ کس طرح سے کرتا ہے دیکھیں جی یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا سی این آئی سی آئی گا اس کے بعد آپ کا نیم ہوگا اور نیم کے بعد مائیکرو سافٹ کی آئی ڈی ہوگی مائیکرو سافٹ کی آئی ڈی کنٹیننگ ہوتی ہے آپ کے سی آئی سی پہ اور اس کے بعد ایڈ داریٹ آف کائی ڈاٹی ڈیو ڈاٹ پیک ہے اور مائیکرو سافٹ جو پاسفورٹ ہوتا ہے وہ پہلے تین آلفہ بیٹ آپ کے ڈسٹکس ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور باقی کچھ ڈیجٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ان کو نوڈ کر لیں گے کسی کاپنگ پہ نوڈ کر لیجئے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں جس طرح ہم نے مائیکرو سافٹ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس طرف تو یہاں پہ اوپر اوپر ہم اگین ایک ایڈس ٹائپ کریں گے جو لیٹر میں بھی بتایا گیا ہمیں bit.ly slash kai ڈیو ڈے آپ اس کو جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے وہ سکرین آئے گی اس طرح کے جس میں آپ سے آپ کا لاغ ان مانگا جائے گا یہاں پہ آپ وہی login یعنی کہ cnic at the rate of kai ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے وہ لکھیں گے پھر آپ next کریں گے پھر آپ سے password مانگا جائے گا اس کے بعد آپ password پہ انٹر کر کے جب کلک کریں گے تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آئے گی اب یہ والی جو سکرین ہے یہاں پہ آپ نے register کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ مکمل detail ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں ایجنڈا ہے ڈھائی وجہ سے دو پینتیس کے اوپر welcome address ہے پھر chief guest ڈاکٹر مراد راست جو ہیں وہ خطاب کریں گے وہ role of microsoft پاکستان education community یہ مکمل ایک schedule ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے اچھا جی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آٹھ مارد دو ہزار بائیس کو ڈھائی وجہ سے ساڑھے چار کے بیچ میں یہ خطاب ہوگا اور یہاں پہ registration کہ بھی آپ دیکھ لیں دن کتنے بچ رہے ہیں اور registration click here یہ آپ اوپر بھی click کر سکتا ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی registration کریں گے یہاں پہ آپ simply click کریں گے for registration کے لئے تو آپ کے سامنے ایک form open ہوگا آپ نے اس میں کچھ اپنی details دینی ہے تو اس form میں کیا چیزیں ہوں گی اور کس طرح سے آپ نے اس کو fill out کرنا ہے بس مختصر سی simple سی چیزیں ہیں ہم اس کو edit کر لیتے ہیں میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں یہاں پہ goal اور second جو آپ کا حصہ ہوگا name کا وہ آپ نیچے enter کریں گے جیسے میں نے یہاں لکھا گل مصطفیٰ یہاں پہ میں اپنا email id دوں گا میں یہاں پہ اپنا email address لکھوں گا آپ اپنا email address لکھیں گے email address important ہوگا جو آپ کا کام کر رہا ہے کیونکہ اس پہ پھر آپ کو ایک acknowledgement آئے گی کہ آپ نے جو ہے وہ fill out کا لیا ہے form اور آپ registered ہو چکے ہیں اس کے بعد یہاں پہ phone number لکھتے ہیں جی اپنا میں یہاں پہ اپنا cell number لکھ لیتا ہوں cell number کے بعد آپ یہاں پہ job role لکھیں گے تو یہاں پہ آپ اس کو teacher teaching کر سکتے ہیں company name میں آپ school education school education department لکھ سکتے ہیں school education department یہ آپ کی company ہو گئی اس کے بعد country اور region میں یہاں سے drop down phone میں سے آپ پاکستان چوز کریں گے بس دھو تین چیزیں ہیں اس کے بعد ہمارا phone fill ہو جائے گا یہ اپنے پاکستان چوز کر لیا اور company size میں سے جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں نہیں اسی کو کر لے اچھا i'm not a robot اس میں آپ نے پھر check کرنا ہے again check کرنا ہے and then you have to just click register now جیسے ہی ہم register now پہ click کریں گے تو ہماری جو registration ہے وہ ہو جائے گی you will receive a confirmation email soon تو جو آپ کو email موصول ہوگی اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی registration ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ نے microsoft teams میں login کرنا ہے جیسے ہی ہم اپنی registration کرتے ہیں تو ایک email ہمارے account میں آتی ہے congratulations کی اور اس کے نیچے ایک link دیا جاتا ہے click here to join the digital event آپ ڈھائی بجے آٹھ مارچ کو یہاں پہ click کریں گے اور اس event کو join کر سکتے ہیں i hope کہ میری ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو like نہیں کیا تو like کریں subscribe کریں اور bell button ڈبا دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح future میں اچھی اچھی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں بہت بہت شکریہ